عوض باللہ من الشرطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دا منانیاں اسی طرح الحمدللہ اے جڑا ایک دن نے ایک ایسا دنے کے کوئی بھی مسلمان ایسا لنگا کی جی دل دے کر آئی دے دن دے حوالے پیار محبت نہ ہوئے اس دا ثبوت اسی دیکھنے ہیں کاراں دے کر بھی بازاراں دے کر بھی ہر طرف ایک رونک میلہ لگویا ہے خوشیان دا ایک ماہول ہے ہر ایک آدمی مدت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کردہ پی ہے اپنے دل دے اخلاص دے نال جتنی محبت ہو سکتی سیرش اے ایک ایسا دن آنڈا ہے کہ ار مسلمان چاہے او عورتے مردے بچے او اس نو ہر طریقے نل جس حالات دے کر بھی او ضرور مناندہ ہوئے تا ای اس پاک حسدی دی عظمت دا ثبوت ہے ایک سلام ہے جڑا اس موقع تے ار روز اسی کرنے ہے درود شریف پڑھ دے رنے ہیں اسی آپ پوری تسبیح میں کر بھی ایک چیزیں کرنے ہیں لیکن جڑی بارے رب عبود دے والا جڑی گلوں دیئے او جڑا ایک موقع آنڈا ہے حلی دے دل دے اندر دی جڑی آوازیں او بار نکل دیئے او پھر پوری دنیا دیکھ دیئے پوری دنیا دے کر جتے مسلمان نن ہو اس چیز نو مناندن تے ساڑے تے اے فرض بھی بند ہے کیونکہ اسی امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے سانو اس موقع نو بھرپور طریقے نو مناندنے جڑا اے ایک اختیار اے ساڑے ایمان سانو دیتا ہے سانو چاہی دے کہ اسی آپری محبتتہ بھرپور اظہار کریے یقین ہے یقین ہے جی اسی آپری محبتتہ اظہار صرف اے نہ کریے کہ اسی آج دن دن منائیے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سنتا نو زندہ کریں اسی کوشش کریں کہ توڑے کولو فیل تے عمل کرنے دی کوشش کریں اسی ایک کوشش کریں کہ اسی جڑے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے بتائے رستے تے چلنے دی کوشش کریں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کلام پاک دی جس طرح وضاحت کی تھی اور جس طرح ساڑے سامنے لیکن اسی انہیں ساریاں چیزیں سوچیں سمجھیں اور آپری زندگی درجکار انکلکیٹ کریں تاکہ ساڑی زندگی جڑے خوبصورت ہو سکے ساڑی آخرت بھی خوبصورت ہو سکے اور اے جڑے ساڑے ایمان اور محبت دا اے عقید دا جڑے سوالے اس تیسیے ہی کیسے ہیں کہ سانو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا جڑے محبت جڑی ملیے اے ساڑے اس تے ایک فخر دیگا لے اور یقینا جڑے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جڑے تھے آخری نبی بڑھا کے پیجے گئے اور انہوں دے ذریعے ساڑی شفاعت اسی اور یقینا شفاعت دی خاطر سانو چاہی دے کہ اسی جڑے اے عمل ضرور کریں کہ جڑے مقبول عمل ہوں اور جنہ نا ساڑی زندگی آسان ہو سکے جی اسی آپ نے پروگرام لوگے لائے کی چاہتے ہیں جس طرح کہ توانو پتہ آج بارہ ربی الاول دا خوبصورت دن ہے اور اس دن مبارک بات سمیٹ دے نال نال اسی جڑے تھے اس ٹوڈیو دیجکار بڑی جانی مانی اور بڑی خوبصورت ایک پرسنلیٹی نو سانے مدو کیتا ہے یقینا انہ دی آواز سی انہ دے حوالے سی انہ دی محبت سی تسی واقف ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نال کتی محبت کردن اور بارہ ساڑے اس پلیٹ فارم سی توانے انہ نو سنے انہ دی خوبصورت آواز دے وچکار آپ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم دی بہت خوبصورت خوبصورت ناتا سنیاں توانے اور یقینا اپریشیٹ بھی کیتا ہے پسند بھی کیتا ہے اور بارہ ساڑے سانوں ریکویسٹ بھی کیتی ہونا دی خوبصورت آواز جناتا سنوانے دی اسی آپ نے سٹوڈیو دے وچکار ویلکم کیسی ہیں آماند چشتی صاحب نو اسلام علیکم کس طرح آماند بھائی ٹھیک تھا بڑی مربانی شکریہ سانے ٹائم دیتا ہے اور یقینا انہ ساڑے اسے بھی عزاز علیہ وسلم دی جنی ناتا پڑھ دیو سانوں سننے دی سادت میں چاہتا ہوں کہ جس طرح آسانے سٹارٹ کی طرح پروگرام داتے ایک خوبصورت دن دے حوالے میں سانے گال کیتی ہے مزید اس نوستی چاہتا ہوں کہ تسی چار چان لگاؤ ایک خوبصورت جا کلام ساڑے ناظرین دی تسی نظر کرو بلکل سلام علیہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے اللہ کرمت کے آثار نظر آئے منظر ہو بیان کیسے الفاظ نہیں ملتے منظر ہو بیان کیسے الفاظ نہیں ملتے جس وقت محمد کا دربار نظر آئے محمد کا دربار نظر آئے بس یاد رہا اتنا سینے سے لگے جالی بس یاد رہا اتنا سینے سے لگے جالی پھر یاد نہیں کیا کیا انوا نظر آئے پھر یاد پھر یاد نہیں کیا کیا انوا نظر آئے دکھ درد کے ماروں نے دکھ درد کے ماروں کو غم یاد نہیں رہتے جس جب سامنے آنکھوں کے سرکار نظر آئے جب سامنے آنکھوں کے سرکار نظر آئے مکہ کی فضاؤں میں تیبہ تیبہ کی ہواہوں میں مکہ کی فضاؤں میں تیبہ کی ہواہوں میں ہم ہم نے تجھ درد دیکھا سرکار نظر آئے ہم ہم نے تجھ درد دیکھا سرکار نظر آئے چھوڑا میں یا ظہوری میں دل و جانس مدینے میں چھوڑا یا آیا ظہوری میں دل و جان مدینے میں اب جینا مجھے اب جینا یہاں مجھ کو دشوار نظر آئے نظر آئے اب جینا یہاں مجھ کو دشوار دشوار نظر آئے جب مسجد نبوی کے آس آس آر نظر آئے نظر آئے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ زباد عزید اللہ تعالیٰ دی ای بھی بڑی نعمت سہرش کے ایک اے احسان کہ اللہ تعالیٰ نے محبت نبوی دل لے کر رکھا ہے بے شک دوسرا اس تے اے ایک خوبصورت آواز بھی اللہ تعالیٰ نے دیتی ہوئے تے اے دونوں چیزیں اے ایسی ان کے اللہ تعالیٰ جی ذات سے بڑے کھڑ لوگوں نے انہائیت کرد ہے چشتی پائی نوں اللہ تعالیٰ نے ایک خاص میں کیسا کہ رحم دے آپ نے دارے دے کر رکھا ہے کہ انہیں دل دے کر جس طریقہ دا اے اخلاص ہے تے وقت انہیں دی آواز اس اخلاص دی نمائندگی بھی کر دی نمائندگی بھی کر دی امانت بھائی اسی ٹائم نوں زائے نہ کرسی ہیں کیونکہ خوبصورت محفل ہے اور ساڑھی کوشش ہوسی کہ اسی جتنے زیادہ جڑھا تھے آقا دی بارگاہ دیوجکار حدیہ ایک کلام پیش کری ہیں اسی اتنی سعادت حاصل کرسی ہیں تو یقینا جڑھا تھے خوبصورت جب کوئی کلام توانے کیوچ رکھا ہوسی تو اسی جڑھا تھے ساڑھے ناظرین دی نظر بھی کرسو اور سانو نال نال اے بھی بتاندے رہسو کہ جڑھا تھے اے شوک کدو سی توانو چروع ہوئے اور کدو سی توانے اے سوچا ہے کہ توانے جڑھا تھے ناظرین پڑھنی ہے یقینا کہ ایک اللہ دی طرف ہو مربانی ہے توڑھا تھے بچمن سی بھائی شوک آیا اچھے اچھے ناظرین سنڈنے ہیں تو اندھا اندھا پھر دل دے کار ناظرین دی محبت بھی مجاگر ہوگی ہے پھر ایسا ایک معال بنا ہے کہ کچھ دوستان ساتھیاں نے اتنی حمد دیتے کہ تسی اسنو سکھانے دا بھی ایک عمل کرو تاکہ ایک عملی تربیت بھی تسی بچیاں نو آنے لے مستقبل نو یا آنے لے جڑھے میمار ہونا نو تسی حضور علیہ السلام دے ناظرین دے جڑھے زیور سے بھی تسی انو منور کرو تو او ایک بڑی بڑی سعادت منو ملی ہے میں کافی ٹائم یعنی حضور دی سنا بچیاں سکھائیے بچیاں بھی سکھائیے تو او میرے سے بہت فخر دی گا لے کہ حضور علیہ السلام دی مدھد نال نال او دی عملی تربیت دا بھی زمان میرے اس مسکین اللہ تعالیٰ نے دیتا ہے تو اے حضور پاک صلی اللہ علیہ السلام دی میرے سے بڑی بڑی نوازی ہے میں آپ نے اس ایک سعادت سمجھنے چیز ہیں اے بڑی خوش نصیبی تھی گا لے کہ بلکل اے توانے ایک میں کہہ سا کہ جت قدی بھی کوئی بندہ مدھد رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر سی تو اگر او توڑا سکھائیں تو اپنے استادوں سے بھی دعا کر سی اگر اس نے حصے دیکھ کر کوئی کنڑ جا سی کوئی نمبر اس نے مل سن توڑا ذکر خیر بھی ہو سی جس دنگہ تھی او بیان کر سی او توڑا ذکر بھی کر سی اس دلاؤہ اگر نہ بھی بیان کریں اللہ تعالیٰ دیکھ جوڑی ادھا دربار ہے ادھا چکار بھی اے توڑے اسے ٹوکن پہلے رہے سن پہلے تب کی ہے جی اے بڑی بڑی سعادت ہے جی دوسری سب سے اوڑی گیال ہے کہ اس ناتھوانی دی برکت دینا ہے میں بہت مسکین جا بانا ہے میرے کول یہ نہیں کچھ بھی نہیں گا بیٹھے بیٹھے اللہ پاک نے منو عمر دی سعادت میں نصیب کی تھی ماشاءاللہ انہیس دن منو ایسے ملن کے فائی سٹار جوٹلین دیکھا رہی نہیں میری مرزور باگری مربانی کرم ناظرین مکہ مدینہ دیکھا رہی اے 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 نات تا صدق ہے نات دی مربانی کرم ناظرین بے شک بے شک بے شک بڑی اچھی گا جی ہماند بھائی کے سونا سو ساڑے ناظرین دی نظر کی کر سو ان کو دی نات دیکھنا کیوں سلاللہ علیکہ یا رسول اللہ سلام علیکہ یا حبیب اللہ خدا مدین لے جاوے بسے تمناوے خدا مدین لے جاوے بسے تمناوے نبید در تے بلاوے بسے تمناوے نبید در تے بلاوے بسے تمناوے در حبیب دی مٹی دیوچ میرل جاوہا در حبیب دی مٹی دیوچ میرل جاوہا کوئی نلب کے لے آوے بسے تمناوے کوئی نلب کے لے آوے بسے تمناوے نبید در تے بلاوے بسے تمناوے میری زبان میرا دل تے میرا ہر اک یم میری زبان میرا دل تے میرا ہر اک یم نبید در تے بلاوے بسے تمناوے نبید در تے بلاوے بسے تمناوے بلاوے روز تے ساہر نووی قدی مولا بلاوے روز تے ساہر نووی قدی مولا خداو دل بھی دکھاوے بسے تمناوے خداو دل بھی دکھاوے بسے تمناوے خدا مدینے لے جاوے بسے تمناوے نبید در تے بلاوے بسے تمناوے ماشاءاللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ احمد بھائی بڑا عرصہ ہو گیا تیسی پردے پہ ہو اور جس طرح تو آنے بتایا کہ باقا ادھا جڑا تے نات اکیڈمی بھی تو آنے چرائیے اور تاڑے بہت سارے ایسے شاگرد ان کے جڑے پردے پہ ان مختلف پلیٹ فارم تے اور یہ کیا ہے؟ سکین انو تو آڑا بارہا نام بھی لیندے ان کے ساڑے استاد جڑے اے بتاؤ کہ اے شوک تو آنوں کس طرح پیدا ہے باقا ادھا تو آنے کوئی ٹریننگ لیتی یا ویسے ہی بس شوکیا توڑتے شروع ہوئے اور اللہ پاک نے تو آڑی مدد کی تھی اور تس اس طرح میں اس طرح دے کر خدا داد سلیئے تے منا اچھا ماشا رہا کچھ چیزیں ایسی میں گنگنانا ہے نات ہوگی تو وہ گنگنانے دے کر پھر منو کچھ محسوس ہے کہ میں کچھ پھر ساکنا ہوں تو اس پڑھنے دے دوران اللہ پاک نے منو ایک ماحول لیتی تا نات دا ناتھانی دا پشاور دے اندرون کافی محال معافلہ ہوندی رہنے ملا دیا دارے تبلیگ سلام دے جلسے دکل تو وہ پھر جلسے دے کر پڑھنے دا موقع ملا اس طرح ملا دا دے کر حالانکہ آدمی ساڑے لرس دے اس ٹیم دیتے ہیں نوی چیز ہی تو اللہ پاک نے ایسا مقام دیتا ہے کہ اندرون ادھا پھر ایک سٹیج تو کل دے پھر چینل دی مربانی نالا سیستے بھی آکے تھوڑی پر فارم کرتے ہیں میں تو انہوں بلکہ جس میں سے پرگرانس پہلے بھی میں تو انہوں رکست کرنا پی آیا کہ تسی ماشاءاللہ بڑے اچھے نات خانوں اللہ تعالیٰ نے تو علیہ گلے تھے بڑا رحم کیتا ہے تسی اے اپڑا جڑا صدقہ جاریہ ہوئے نا آج دا جڑا دور ہے سوچل میڈیا دور ہے انٹرنیٹ دا دور ہے تسی لازمی کیونکہ ایک زمانہ ہند آیا کہ پہلے تسی اگر ریڈیو تے آن دے ہو بعد تسی بات ٹی وی دیکھ کر آن دے ہو ایک بڑا � ٹائم لگ دایا مشہور ہونا تے اپنا چیز لوگوں تک پہنچانے ہو جاتے آج اے چیز بڑی آسان ہو گئی ہے کئی اسی دیکھنے ہے کہ جی ایسے لوگ جڑے آ مطلب اتنے قابل نہیں گئے جتنا تسی ماشاءاللہ اللہ ترہم کیتا ہے تسی ضرور آپ نے جتنے بھی تونوں کلام یادن تسی آپ نے اس نوی یوٹیوب تے لازمی پاؤ اپنی کہا دے کر بیٹھ کے موبائل دینا لوگوں نے موبائل تے پوری پوری فلمہ بڑھا چھو لیا ہے تسی آپ نے موبائ چیزیں اے جتکل دنیا رہ سی چل دی رہ سی تو انہوں اس دا بھی صلح مل دے رہ سی بلکہ کئی توڑے ایسے شاگردی ہو جو سن کے جنہوں نے توڑا کلام پسند آسی تو یوٹیوب تو دیکھ کے نیٹ دیکھ کے وہ اس نوی یاد کرنے کی کوشش کر سنے اے توڑی او استادی شاگردی بھی چل دی رہ سی تا اے جیڑی ایک محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اے بھی نال تسی پیش کر دے رسو تا تسی اس چیز تے بھی ضرور آپنا فوکس ر دوسرے سے ایک صدقہ جاری ہے دے تو اور دے دے تربیت دے والے نہ لینے اور یقین ہے جرات اسی ٹائم از آیا نہ کر سی کوئی خوبصورت کلام جڑی ساڑے ویورز دی سماتا دی نظر کرو جڑی سننے دیکھنے ہی سعادت حاصل کرو اور اسی بھی سٹوڈیو بیٹھ کے فیض حاصل کریں حبیب اللہ آنکھ سونے نوائے نی جے تیرا گزر ہووے آنکھ سونے نوائے نی جے تیرا گزر ہووے میں مر کے بھی نہیں مردہ یا رسول اللہ آکھ جے تیری نظر ہووے تے دم دم نہ لے ذکر کرا اکا تیری نظر ہووے اکا تیری نظر ہووے اکا تیری نظر ہووے او دی ذات تے ہر میں لے پھل چڑ دے درو دا دے او دی ذات تے ہر میں لے پھل چڑ دے درو دا دے چڑ دے چڑ چڑ میرے سونے دا پیا شام سہر ہووے چڑ 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 میرے سونے دا پیا شاموں سہر ہووے تے دیوا لے بیٹھے روو محفل نوم سجا کے تے محفل نوم سجا کے تے شاید میرے آقا دا ادھیروں بھی گزر ہوئے شاید میرے آقادہ ادھیروں بھی گزر ہوئے آنکھ سونے نوائے نیر جے تیرا گزر ہوئے میں مر کے بھی نہیں مردہ آقا جے تیری نظر ہوئے جزا کرنا جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ تو انہوں زین کی تے صحیح دے ہوئے تے توسی آپ رمیشن تے قائم اور دائم رہو اللہ تعالیٰ تو انہوں اس دی میں کہنا کہ اس جان دے کر بھی خیر دے ہوئے تے اگلے جان دے بھی خیر دے ہوئے تے توسی ہمیشہ تشریف لے کے آن دی ہو تے ساڑھے ناظرین بڑا اس چیز نو اپریشیٹ کردیں بڑا پسند کردیں تے امید کرنا کہ آئیدہ جڑا بھی تو انہوں نے کلام پیش کیتا ہے خوبصورت آواز جکار کو بھی ساڑھے ناظرین نے پسند آیا ہوسی